موسیقی 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 کے لیے کڑی پتہ اور ہلدی پاوڈر کا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیں اس سے داگ دبھیوں اور محاسوں پر پچیس منٹ تک لگا کر ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں کچھ دنوں میں آپ کے محاسے گائب ہو جائیں گے اسے پیس کر ملتانی مٹھے مکس کر کے چہرے پر لگا کر بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد گنگنے پانی سے چہرے کو دھویں اس سے آپ کے کالے گھیری اور جھوٹیاں کی سمسیاں دور ہو جائے گی اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ، انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل گھنڈ سکین انفیکشن کی سمسیاں کو دور کرتا ہے اسے پیس کر نیمت روپ سے لگانے پر آپ کو سکین انفیکشن سے چھوٹکارہ مل جائے گا شریر میں خون بڑھانے کے سب سے بہتر طریقے میں چکندر بھی شامل ہے صرف خون ہی نہیں چکندر میں موجود تمام پرکار کے پوشک تھتو کئی بیماریوں سے لڑنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ شارعرک سواست کو نیرنتر بنایا رکھنے کے لیے چکندر بے حد آوشک تھا دی ہے اس میں پریابت ماترہ میں آئرن پہا چاہتا ہے جو کہ ہماری شریر کے لیے بے حد آوشک تھا تو ہو سکتا ہے آج ہم چکندر کے پتوں کی پریوک سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں شریر میں کیلشم کی پریابت آپ پورتی کے لیے چکندر کے پتوں کا سیون ضرور کیا جانا چاہیے ہر دن کم سے کم ایک کپ اس کے پتوں کا رس پینے سے شریر میں وٹامین سی بھڑتا ہے شریر میں آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے چکندر بے حد لاپکاری ہے گربتی استریوں کو پریگننسی میں اس کا سیون ضرور کرنا چاہیے اس سے آنیمیاں کا خطرہ کم رہتا ہے چکندر کے پتوں میں بھرپور ماترہ میں وٹامین کے پایا جاتا ہے اس کے ایک کپ پتوں میں تقریباً 152 مائکرو گرام وٹامین کے ہوتا ہے وٹامین کے رکت کا تھکہ بنانے کی لیے جانا جاتا ہے اس لئے کر آپ کی شریر میں وٹامین کے کم ہے تو آپ نیمت روپ سے چکندر کے جیوز کا سیون کریں سبسکرائب آن چینل اور پریس دہ بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس